ناما دعوان صلی اللہ رسولہ الكریم اعوذ باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گیارویں پارے کے رباہ اول کا ترجمہ جو ہے یہ حاضر قدمت ہے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے کہ تم کہنا کہ عذر مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے تو جو عمل تم کرتے رہے وہ سب تمہیں بتائے گا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روگ رو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے در گزر کرو سو ان کی طرف توجہ نہ دینا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بلے ان کا ٹھکانہ دوزک ہے یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے کش ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا دیاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو پائیں اور اللہ جاننے والا عدمت والا ہے اور بعض دیاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرط کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں تمہارے آکھ میں مسئیبتوں کے منتظر ہیں انہیں یہ بری مسئیبت واقع ہو اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور بعض دیاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرط کرتے ہیں اس کو اللہ کے قریب اور پیغمبر کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شکاہ ان کے لئے موجب قرب ہے اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان اللہ مہادرین میں سے بھی انسار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیاروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لئے بھاگات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور تمہارے گرد و نبا کے بعض دیاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ کرمائے بے شک اللہ بچنے والا ہے مہربان ہے ان کے مال میں سے ذکات قبول کر لو کہ اس سے تم نے ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعا خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اور ان سے قیدوں کے عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور محمن صاحب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تم کو بتا دے گا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر مقوف ہے چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس گھر سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مہنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جان کر چکے ہیں ان کے لئے گاہت کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بلا ہی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نواز پڑھا کرو اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے بلا جس جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی لضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزک کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجوے تردد رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اللہ نے محمنوں سے ان کی جاننے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لئے بیشتیار کی ہیں یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں مارتے بھی ہیں مارے بھی جاتے ہیں یہ ترات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودہ تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کام جابی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہی محمن ہے اور اے پیغمبر محمنوں کو بہشت کی خوش کمری سنا دو پیغمبر اور مسلمانوں کو شاید نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ موشرک اہل دوزک ہیں تو ان کے لئے بکشش مانگیں گو گو ان کے قرابدار ہی ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بکشش مانگنا تو ایک بات ہے کہ سباب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو ملوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بزار ہو گئے کوئی شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متعمل تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی کو ان کو اداعی دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو کوئی چیز نہ بتا دے جسے وہ پرحیز کریں بے شکر اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ ہی ہے جس کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہ ہی زندگانی بخشتا ہے وہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کیا اور مہاجرین اور انصار پر جو بابیو دے اس کے کہ ان میں سے بازوں کے دل پر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہایت شرکت کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ مختبی کیا گیا تھا یہاں تاکہ جب زمین بابیو فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر دوبر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائب نہ نہیں مگر اسی کی طرف وجو کرنا ہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو راستبازوں کے ساتھ رہو اہل مدینہ کو اور جو ان کے پاس دہاتی رہتے ہیں ان کو شاید نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسے جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوں پاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے عمال سالے میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن صاحب کے ساتھ نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چاندہ شکاست نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے اے علی امان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جان کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پریزداروں کے ساتھ ہے دوستو اب گیار میں پارے کے ربعہ اول کا خلاصہ جو ہے وہ سن لیں اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا محرمان ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور مال جنت کے بھی خرید لیے ہیں تو جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس سے پوچھ رہو مومن لوگ یہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں عوضت کرتے ہیں احمد کرتے ہیں رضا رکھتے ہیں ربو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اللہ کی عدوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی جنت میں جائیں گے اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو دوستو اپنا اور اپنے چینل کا کیار رکھیں اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے آمین